اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا بسا اوقات وہ آدمی جو کسی مسئلے کا جاننے والا ہو وہ خود فقی نہیں ہوتا اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقی نہیں ہوتا مفتی صاحب اس میں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں ان کو سمجھانے اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو بیان کیا گیا کیا وضاحت ہے دو باتیں ارشاد فرمائی اور یہ بھی ان جملوں میں سے ہے جو نبی علیہ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمائے یعنی یہ بات آپ نے عرفات کے میدان میں بھی فرمائی اور یہ مینا کے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمائی دونوں جگہ میں الفاظ مختلف ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو مجھ سے سن رہے ہو اسے آگے پہنچانا ہے اسے آگے پہنچانا اب یہاں دو باتیں فرمائیں ایک تو جو حدیث کو آگے پہنچائے جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو آگے پہنچائے اس کے لیے دعا ہے اللہ اس پہ رحم کرے یہاں جو الفاظ ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچائے اب ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم تک صحابہ اکرام نے پہنچایا تو ہم پڑھ رہے ہیں اب یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے اور ہم بھی متمننی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی بشارت ہے کہ ہم بھی اسی کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے اب جو ہمیں سننے چینل کے اوپر وہ سننے والے اگر اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچا ایک اور روایت ہے وہ بھی اسی موقع کی ہے یعنی وہ بھی یہ خطبہ حجت الودا کی ایک دوسری روایت ہے اس میں الفاظ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے یاد رکھ کر آگے پہنچائے تو یہ دوسری بشارت یعنی دو فضیلتیں گویا یہ تمام حدیث کے بارے میں یعنی یہ جو فضیلت ہیں یہ تمام حدیثوں کے بارے میں لیکن اس خطبے کے حوالے سے بطور خاص کیونکہ اس خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے تو اس میں مطور خاص ہے کہ جو یہ خدمت سر انجام دیتا ہے یعنی حدیث کو آگے پہنچانے کی یا اس خطبہ مبارکہ کو آگے پہنچانے کی تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اس کو ترو تازہ کرے یعنی خوش رکھے زندگی اس کی خوشحال گزرے اس میں محدیسین کی فضیلت بھی جنہوں نے حدیثوں کو آگے پہنچائے اس کے اندر جو ہے وہ فوقہ کرام کی فضیلت بھی ہے کہ جنہوں نے انہی احادیث سے حاصل ہونے والے مسائل کو آگے پہنچائے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث سنتا ہے وہ اتنا فقی سمجھدار نہیں ہوتا جتنا وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جس تاکہ یہ حدیث کو پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ تو ہمیں ایک اگر روایت ملی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے کما حق ہو نہ سمجھ سکیں یا اس کی بہت گہرائی تک جا کے نہ سمجھ سکیں لیکن ہم اگر دوسروں تک پہنچا دیں گے تو وہ دوسرا اس سے بہت سارے مسائل اخذ کر لے گا جیسے آئیمہ مجتہدین کا ہوا آئیمہ مجتہدین جو ہیں جیسے آئیمہ اربا یا ان کے علاوہ جو آئیمہ مجتہدین ہیں ان تک جو روایتیں پہنچی روایتیں پہنچانے کے اندر تو بہت سارے عام لوگ بھی شامل تھے جو فقی نہیں تھے لیکن انہوں نے انہی حدیثوں سے ہزاروں مسائل نکال لی آج بھی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان حدیثوں کو پہنچانے والے جیسے بھی لوگوں لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھ کر اس کے مفہوم اخذ کرنے والا آدمی بہت سارے مفہوم نکال لی تو یہ حدیث مبارک کو آگے پہنچانے کی بات اور یہ ہمارا دینی فریض ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت یعنی جسے دین کا جتنا حصہ پتا چلے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے ضروری نہیں کہ بہت سارا علم ہو جب بھی میں یہ کام کروں یہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسے پورا علم ہو اصل یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں دین کی خدمت میں ہر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے نیکی کی دعوت کے اندر آدمی جتنا حصہ لے سکتا ہے وہ اس کے اندر کوشش کرے قرآن پا کے آیتیں مبارک ہیں ارشاد فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے یعنی نیکی کی دعوت کا کام کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی بات کو سب سے اچھی بات فرمایا گیا تو لہذا اب ہوتا کیا ہے ہمارے موصلی یہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو معلومات بہت ساری ہوتی جیسے اب جس نے ہمارا یہ سلسلہ بھی سن اس کو بھی بہت ساری چیدوں کا پتا چلا ہوگا آیات کا بھی احادیث کا بھی کچھ باتیں ذہن میں بھی رہ جاتی ہیں لیکن وہ جو ہماری عادت ہے نا کہ ہم نے جب باتیں کرنی آ تو ہم نے فضولی کرنی ہے ہم نے سیاست پر بات کرنی ہے ہم نے کھیل پر بات کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ میڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے ہم نے پاسپڑوس کی بات کرنی ہم نے گلی محلے کی بات کرنی ہم نے پوری دنیا کی باتیں کرنی نہیں کرنی تو ہم نے دین کی بات نہیں کرنی اس کو سمجھتے ہیں خاص طبقے کا کام ایک پروپرلی کام کرنا ہے وہ خاص طبقے کا کام لیکن کم مز کم اتنا ہو کہ ایک آدمی کو دین کی جتنی صحیح تعبیر معلوم ہے وہ دوسرے تک پہنچا دے اور اپنی طرف سے کوئی تشریح و توضیح نہ کریں پیغام پہنچا دے اور تشریح و توضیح کے لیے وہ علماء کی طرف اس کو ریفر کر دے جب ہماری گفتگو میں دین داخل ہو جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بدن کے اندر یوں دین ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے کاروبار میں یوں دین ہوتا ہے کہ ہم حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں لیکن ہماری گفتگو کے اندر دین وہ سب سے شاید آخر کے اندر جا کے آتا ہے اگر گفتگو کے اندر دین داخل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ عز وجل یہ جو فضیلتیں ہیں اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس کا چہرہ ترو تعدہ کرے اسے ترو تعدہ کرے پھر یہ فضیلت ہے